بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ و علی و صحابی اجمائن ربی شرح لی صدری و عصر لی امری و احلو لقدتم بلسانی افقا و قولی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ویلکم تو سیکنڈ اپیسوڈ آف سورہ القحف تو انشاءاللہ پہلی اپیسوڈ میں جیسے آپ لوگ نے دیکھی ہوگی میں نے ڈسکس کیا کہ the importance of سورہ قحف and the importance of understanding سورہ قحف اور قرآن مجید کا ایک مختصر تعرف اور فتنہ دجال کو ہم نے مختصرا دیکھا حالانکہ وہ تو بہت ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے لیکن یہ کہ اصل میں میں نے آپ کو کہا کہ باتیں تو بہت ہیں ڈسکس ہونے والی اور بڑی interesting information بھی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس بہت عظیم فتنے سے ہم نے بچنا کیسے اس کے لیے سبحان اللہ سورہ قحف جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل على عبدی الكتاب ولم یجعلہ ای وجہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ all praise is due to اللہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ یہ قرآن یہ کتاب نازل کی جس میں کوئی بھی ٹیڑ نہیں ہے جو بہت سیدھی کتاب ہے کتاب مبین ہے سیدھی کھری بات جو ہے وہ کرنے والی ہے اور وہ کھری بات کیا ہے کہ انسانوں کو reality بتانے آئی ہے یہ کتاب اور انسانوں کو wake up call جو ہے وہ یہ کتاب دینے آئی ہے اور انسانوں کے لیے اس میں بہت clear instructions ہیں بشارت بھی ہے اور warning بھی ہے ایک interesting بات آپ کو بتاؤں کہ سورہ الاسرہ جو اس سے پچھلی سورت ہے اس کی جو آخری آیا ہے وہ کیا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اس میں اللہ کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس لیے کہو کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور آپ چیک کریں کہ سورہ کحاف شروع کہاں سے ہو رہی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي یہ ہے قرآن کی بیوٹی وہ جو ایک سیکوینشل وہ جو تسلسل ہے لٹری رولز کے مطابق سبحان اللہ تو یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ شکر کرنے علی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے تم پر ایک انسٹرکشن نازل کر دی ایک کتاب نازل کر دی اور جس تنک اباؤوٹ ایت یعنی گورے ترس رہے ہیں کسی بھی چیز کو وہ لے لیں گے اتنا ترس رہے ہیں کسی بھی عزم اور سکزم کو وہ اٹھا لیتے ہیں آپ کو اللہ نے وہ نیکس لیول ڈیریکشن دے دی ہے جس میں حلال حرام ڈیفائنڈ ہے ڈائیٹری لاوز ڈیفائنڈ ہے انہیریٹنس لاوز ڈیفائنڈ ہے جس میں سوشالوجی سائیکالوجی کے سارے جو آج کل موڈرن سوشلسٹ بتا رہے ہیں موڈرن جو سوشل سائنٹسٹ بتا رہے ہیں جو سوسائیٹی کو چلانے کے رولز وہ سب مینشنڈ ہیں اور اس میں یہ خزانہ ہے یہ ایٹس ای بک او وزڈم فل او وزڈم یاسین والقرحان الحکیم تو یہ ہمارے لئے بہت خوشخبری ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے سمجھ آنے والی چیز ہے انجس فالو ایٹ قییمن لین ذرا باسا شدیدا من لدنو ویبشر المؤمنین اللذین یعملون دیکھیں فتنہ دجال کے حوالے سے یہ پہلی دس آیات میمرائز کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں پہلی ہی انسٹرکشن یہ ہے کہ قرآن مجید کی امپورٹنس کو سمجھیں قرآن مجید وہ رسی ہے جس کا ایک سیرہ آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ سبانہ و تعالیٰ کے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سبانہ و تعالیٰ کی طرف ایک جرنی ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو پڑھنا جرنی to the divine اس لیے as long as لوگ قرآن مجید کو تھامے رکھیں گے اس کی teachings کو اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی teachings کو they will انشاءاللہ be save from the fitna but we have to understand obviously کہ یہ جو آیات ہیں ان میں ہمیں کیا instruction جو ہے وہ دی جاری ہے تو اللہ دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ قیمان لینظرہ باسن شدیدن من لدنہ He has made it straight قرآن مجید to warn of severe punishment from him وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَالِيَاتِ اَنَّ اللَّهُمَ جَرًا حَسَنَا and to give good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a good reward یہ کتاب سیدھی ہے اور یہ warn کرنے آئی ہے سرکش لوگوں کو کہ بج جاؤ اس جہنم سے اور یہ خوشخبری دلانے آئی ہے ان مومنین کو believers کو جو ایمان لائے ہوئے ہیں جو کہ نیک عمال کرتے ہیں کہ ان کو عجراً حسنا بہت ہی excellence کے لیول پہ جا کے اللہ سبحانہ وتعالی عجر دے گا اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر ماں کی سینہ فیہی عبدا in which they will remain forever جنت کا تذکرہ اور دوزخ کا بھی obviously وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُ اُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا and to warn those who say اللہ has taken a son یہ بہت بڑا فتنہ ہے تاریخ کا Christianity نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا انسانیت پہ جبکہ انہوں نے ایک اپنا من گھڑت عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس پر آئے کہ ظاہر آپ کو بتائے کہ history یہ ہے کہ رومنز جب Christianity کی طرف آئے تو status کو maintain کرنے کے لیے اور ظاہر ہے وہ ایک political power بھی maintain کرنے کے لیے انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کا اصل جو بتایا ہوا مذہب تھا یا جو teaching تھیں اسی کو change کیا اور Trinity کا belief لے کر آئے اور paganistic belief ہی ہے یہ obviously roman inspired belief ہے یہ اگر آپ اس کی history پڑھیں گے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا پوری دنیا میں Christianity کے طرف کہ اصل جو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا اس کو change کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ قولو تخذ اللہ ولدہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لیا ہے نعوذ بللہ اور بیٹا حضرت عیسیٰ ہے مسیح تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کیونکہ اس سے انسانوں کی سوچ یہ develop ہوئی ابھی تک یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے انسان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے کون اور توحید کا concept ہر نبی لے کر آیا لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس سے انسان کی اتنی سوچ تبدیل ہوئی کہ خدا انسانی شکل میں آ سکتا ہے پہلی بات کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اس سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنہ دجال کا شکار ہو جائیں کیونکہ دجال بھی آکے مسیحہ ہونے کا ایک دعویٰ کرے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور کرسچینٹی آپ کو پتا ہے کہ کرنٹلی دنیا میں سب سے ادھا کرسچنز ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ کیا نیکس لیول ان کے لیے بھی فتنہ ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ وہ تو فوراں سے امپریس ہوکے دجال کو مان لیں گے کہ ہاں واقعی شاید یہ مسیح ہے اور یہ یہی عیسیٰ ہے جنہوں نے واپس آنا the second coming of Jesus اور وہ ایسا ایمولیٹ بھی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اور دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ ہوں اور اس کے بعد خدای کا بھی دعویٰ کر دے گا اور اسی لیے اس فتنے کا منشنڈ ہے جو فتنہ کرسچینٹی کے ثروب برپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بیٹا بھی لے سکتا اور وہ خود بھی آ سکتا ہے زمین پہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے وہ ایواتار میں اس شکل میں آیا تو this is the bigger فتنہ یہ جو سوچ ہے اور پھر ما لہم بہی من علم ولا لعبائہم they have no knowledge of it nor had their fathers نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باوجدات کو علم ہے یعنی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ٹرینیٹی کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا چنا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس بات کی نہ ان کے باوجدات کے پاس کوئی دلیل ہے اور انہیں پتا بھی نہیں یہ کیا کیا رہے ہیں قبورت کلیمتا تخرجو من افواہیم grave is the word that comes out of their mouths ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی یہ بات کر رہے ہیں کتنا بڑا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا رہے ہیں اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس عقیدے سے کتنا بڑا ایک فتنہ جنم لینے والا ہے اور وہ ظاہر ہے فتنہ جنم لیتے لیتے بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ آ جائے گا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو majority جو population دنیا کی وہ پہلے ہی اس عقیدے کی ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے یا خدا بھی آ سکتا ہے تو اسی لیے دجال سے وہ انسپائرڈ ہو جائیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے دجال کانا ہوگا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جھوٹ بانتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِوْنَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْوِنُوا بِحَازَ الْحَدِيثِ اَصَفَىٰ then perhaps O Prophet اور شاید اے نبی تم اپنے آپ کو ختم کر لو perhaps you would kill yourself through grief over them تم غم میں اور اس غم میں کہ یہ ہدایت کیوں نہیں لارہے ہیں یہ اس میسیج پہ بلیف کیوں نہیں کر رہے ہیں اس غم میں ہی تم اپنے آپ کو ختم نہ کر لو ہلاک نہ کر لو سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was an extremely sensitive man اور بہت شفقت اور پیار محبت کرنے والے انسانیت سے انہیں دکھ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح گمراہی کا شکار ہے یہ انسان تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے نبی کو بھی کاؤنسل کر رہا ہے کہ اے نبی آپ اتنا بوجھ لے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوئی ختم نہ کر لیں اصل میں بات کیا ہے کہ اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَحَانِ لَبْلُوْهَمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Indeed we have made that which is on earth adornment for it that we may test them as to which of them is best indeed and ابھی معاملہ یہ ہے اصل میں کہ یہ دنیا ایک امتحان گا ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ ایک adornment ہے زینت ہے اس دنیا کی اور اس زینت کے تھوہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ کتنے ایمان والے ہیں یعنی وہ زینتوں میں ہی کھو جاتے ہیں obsessed ہو جاتے ہیں اس دنیا سے یا وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا آخرت کو یاد رکھتے ہیں this is the great fitna آپ دیکھیں پہلی دس آیات میں وہ سارے concepts اللہ نے ہمارے سامنے رکھے جن concepts کو revise کر کے پکا کر کے پختہ کر کے ہم فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں اور دجال سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جب کہا کہ آپ اپنے آپ کو اس خم میں ہلاک کر لیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ this is written by اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے لوگوں کو اور بے شک guidance اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا سبحان اللہ تھوڑا سا ہم اوپر اگر آئیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقیدہ اس طرح سے درست کیا کہ اللہ ہی اصل خدا ہے اور وہ ایک ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی attributes کو جانو اور اللہ نے جو شروع میں چند ایک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں سورہ کحاف سے اس میں دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے تعریف کا حکم دیا کہ الحمدللہ اللہ انزل علیہ عبدیل کتاب کہ تعریف بیان کرو اللہ کی یعنی اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ سالہ کی تعریف بیان کرو اور تعریف تب ہی ہوتی ہے جب اللہ سے محبت ہو تو اللہ سے محبت قائم کرو یہ پہلا solution اس کے بعد اللہ تعالی نے ڈرائیا بھی ہے کہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں اس کتاب کے تھوورننگ دیتا ہے اپنے ورڈ کے تھوور جہنم کی آگ سے اور اپنے عذاب سے اور پھر اس کے بعد اللہ نے حوب بھی دلایا بشارت بھی دی کہ تم لوگ جو اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے حکمات پر چلنے کی کوشش کریں گے ان کے لئے بشارت بھی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ relationship تین چیزوں سے بیلڈ ہوتا ہے انسان کا اس کے تین تقاضی ہیں نمبر ون love of اللہ نمبر ٹو fear of اللہ نمبر ٹھری hope from اللہ اب ان میں سے کوئی ایک چیز missing ہے تو balance disturb ہوگا for example اگر صرف love ہے اور اس love میں آپ اتنے لا پرواہ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ no matter what اللہ مجھے معاف کر ہی دے گا تو پھر انسان میں بدعملی آئے گی اور انسان پھر بہت privilege feel کرے گا کہ بس ٹھیک ہے مجھے اللہ سے پیار ہے اللہ کو مجھ سے پیار ہے ہم گناہ بھی کریں گے اور جان بوجھ کے بھی کریں گے اللہ معاف کر دے گا تو یہ آپ کو بتا ہے کہ ایک balanced سوچ نہیں ہے love کے ساتھ fear ہونا بھی بہت ضروری ہے fear اس کو balance کرے گا ٹھیک ہے نا fear کس چیز کا کہ انہا بدشا ربی کالا شدید بے شک تیرا رب بہت بڑی پکڑ کرنے والا ہے اور اللہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو اللہ معاف کرے اللہ ہمیں اس سے بچائے سب کو آپ کو بتا ہے اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے تو اللہ دراتا بھی ہے اپنی punishment سے اور اللہ بہت غیرت والا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزاک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو easy نہ لیں ٹھیک ہے تو that is the fear of اللہ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کو balance کرتی ہے hope اب یہ نہیں ہے کہ love نہ ہو اور صرف fear ہو اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں صرف fear ڈالتے ہیں اللہ کا نہ love ہے نہ hope ہے اور ڈراتے ہیں اسلام سے ڈراتے ہیں جہنم سے ڈراتے ہیں ٹھیک ہے نا balance نہیں ہوتا ہماری تربیت میں ہمارے دعویٰ میں تو وہ بچہ اسلام سے دور بھاگنے لگتا ہے کہ یہ تو حرام 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 ہر چیز سے ڈرائے جا رہا ہے ڈرائے 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 یہ حدیث کون سنائے گا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہستا ہے ابو رزین حضرت اللہ ایک صحابی تھے نا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سن رہے تھے یہ حدیث صحابہ سامنے موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہستا ہے اپنے ایک بندے کو دیکھ کر اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو بے وقوف ابھی اس کو وہ چیز ملنے والی ہے جس چیز پہ رو رہا ہے اور یہ بہت قریب ہے کامیابی کے لیکن یہ پینک ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ سے ابو رزین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے ہستا بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکل تو ابو رزین نے کہا جواب میں کہ ہم we will never be deprived of goodness جبکہ ہمارا رب ہسنے والا ہے مسکرانے والا ہے سبحان اللہ کہ he will never stop from giving us good tidings and from good name as تو یہ احادیث بھی تو ہے نا اللہ کے attributes کے اوپر تو صرف درانا یہ بھی balance نہیں ہے اور سب سے آخری چیز hope جو اللہ نے بات کی آپ دیکھیں پہلی تین آیاز سے یہ relation ثابت ہو گیا love fear and hope اب صرف hopeful رہنا وہ بھی balance نہیں ہے کہ no matter what i do مجھے تو guarantee ہے ticket ملی ملی ٹھیک ہے نا مجھے تو کچھ نہیں کہے گا اللہ یہ بھی غلط سوچا it's a fool's living in a fool's paradise تو love ہے fear ہے اور hope ہے یہ تین چیزیں سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلی چند آیات سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ فتنے کے دور میں جو چیز آپ کو بچائے گی وہ قرآن مجید ہے اتنا powerful ہے قرآن مجید اور اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے اور اس کی teaching پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ درست کرتا ہے قرآن مجید یہ آپ کا belief system بناتا ہے قرآن مجید یہ آپ کو آپ کو life کی philosophy دیتا ہے the right philosophy اور یہ چیزوں سے equip ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے mention کیا Christianity کی وجہ سے جو ایک فتنہ برپا ہوا پوری دنیا میں کہ یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں انہوں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے ان کے مو سے بہت بڑی بات نکل گئی اور اس کے اثرات بہت بڑے ہیں اور اس کے اثرات بڑے disastrous ہیں اور وہ دجال کے لیے وہ چیز ظاہر ہے دجال کو فروح دے گی وہ چیز یہ کونسی چیز کہ خدا انسان کی شکل میں آ سکتا ہے اور خدا ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ہے this is where people's beliefs are corrupted and will be corrupted اور اگلی بات جو ہم نے ابھی پڑھی یہ ہے materialism کے بارے میں کہ جو بھی تمہیں دنیا میں زینتیں نظر آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے اور اس میں obses نہیں ہو جانا اور success کی definition غلط نہیں بنا لینی پیرنٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے اب اپنے بچوں کی definition شروع سے ٹھیک رکھیں اور اگر آپ نے انہیں دنیا کا ورشپر بنا دیا اور capitalist بنا دیا اور success کو پیسے کے ساتھ سے define کیا تو پھر تو اللہ معاف کرے they will be prone to the jah لیکن دجال کے پاس پھر یہ چیزیں glamour اور یہ پیسہ اور یہ آپ کو پتا نا یہ چیزیں کہ وہ تو famine جب آئے گا اس کے آنے سے پہلے اس کے بعد وہ آکے یہی تو offer کرے گا مصیل ہو اور زیادہ تر لوگ dependent ہوں گے اس system پہ تو پھر ظاہر ہے they will have no choice but to follow the jah تو this is the fitna تو بہرحال اللہ ہمارے concepts ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ سب جو اس دنیا میں تمہیں نظر آ رہا ہے یہ زینت ہے تاکہ ہم test کر سکیں کہ which of them is best indeed indeed ایہم آسانو عملہ تم میں سے آسان عمل کرنے والا کون ہے اور آسان عمل کی پوری ایک پھر definition ہے اس کے ساتھ چلنے والا اور آسان عمل میں سب سے powerful عمل ہے کہ احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور احسان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنا یہ اصل میں اس کی definition ہے پھر وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزَ and indeed we will make that which is upon it a barren ground اور reality اللہ بتا رہا ہے یہ سب بنجر ہو جائے گا barren ہو جائے گا اصل میں باقی رہ جانے والے عمال ہیں وہ تمہیں کام دیں گے اور دیکھیں نا ہم زیادہ تر life لوگوں کو impress کرنے کے لئے گزارتے ہیں اور دنیا میں کوئی نام کمانے کے لئے گزارتے ہیں سو سال بعد will all be forgotten ہم قبر میں ہوں گے will be in the graves تو life is too short to impress people life is too short to live for others life is really designed to live for اللہ سبانہ و تعالی کل ان السلاتی و نسوکی و مہی آیا و مماتی للہ رب العالمین this is what life is اور اسی طرح زندگی گزارنے سے آپ کو self-fulfillment ملے گی happiness ملے گی true happiness when you'll start living for اللہ when all your expectations will be from اللہ when all your attention will be focused on relationship with اللہ that doesn't mean کہ لوگوں کے ساتھ نہیں obviously اللہ کا ہی حکم ہے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا تو everything is connected to اللہ سنٹر of focus اللہ ہے اور تقویٰ ہے اس میں آیہ نمبر نائن اب اصحاب کحف کا ذکر ہو رہا ہے اب دیکھیں پہلے تین کونسیپٹس ہمارے سامنے آئیں فتنہ دجال کے والے سے اور اب اصحاب کحف کا ذکر آیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو اصحاب کحف ہیں companions of the cave and the inscription رقیم inscription تختی کو کہتے ہیں کیا وہ بہت کوئی عجیب سائنس ہیں تمہارے نظرین اللہ کے ہاں تو اس سے بھی بہت بہت عجیب باتیں ہوتی ہیں تمہارے لئے عجیب ہے لیکن اللہ کے لئے تو اللہ جو چاہے کرتا ہے اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالی جو ہے وہ تو natural laws اور physical laws اللہ پہ تو نہیں apply ہوتے یہ تو تم لوگ کے لئے وہ عجیب چیزیں ہیں اللہ کے عجائب میں تو پتہ نہیں کیا کیا پھر آتا ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ کی power ہے پہچان لو کہ اللہ کے پاس ساری کی ساری power ہے اس لیے impress نہیں ہونا دجال سے اگر وہ کچھ عجائب دکھائے گا آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ پہلی دس آیاد کوئی سمجھ لیا جائے تو آپ کو انشاءاللہ فتنہ دجال سمجھنے میں مدد ملے گی تو وہ بڑی عجیب چیزیں ہوں گی بڑا glamour ہوگا scientific awe ہوگی ایک جو ہے نا وہ ترقی کی awe ہوگی ایک civilization کھڑی ہوئی ہوگی کہ واہ واہ کیا بات ہے کیا infrastructure ہے اور پھر اس کے جو تلائل ہوں گے extremely convincing اور وہ عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا ایک بندے کو قتل کر کے دوبارہ اس کو زندہ کھڑا کر کے دکھا دے گا ویدر کنٹرول ہو رہا ہوگا economy پوری کنٹرول ہو رہی ہوگی لوگوں کو offer کرے گا کہ میں تمہیں رز دیتا ہوں اور جدھر جائے گا وہ بنجر زمین کو وہ کہے گا کہ میں fertile کر دیتا ہوں یہ سارا کچھ حدیث سے ثابت ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے اس کو بھی یہ پاور جو ہے وہ دی ہوں گی لیکن تم لوگوں نے کوئی امپریس نہیں ہونا کیونکہ اللہ کی ہاں بہت بہت عجیب چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاور بہت وسیع ہے تو ساری کی ساری پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور اس لئے سابق کاف کا بھی ذکر ہوا کہ دیکھو وہ لوگ اللہ کو پہچان گئے تھے اللہ کی معرفت ہو گئی تھی تو ان کو تقویت اللہ نے دی اور فتنے کے دور میں کم رہتے ہوئے لیکن انہوں نے امپیکٹ کتنا بڑا کیریئٹ کر دیا بلکہ آپ کو جاتا ہے کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ جب یوت یوت دین کی طرف آتی بکوز دیور یانگ پیپل آگے آرہا انہم فتیت نامنو بی رب یونگ لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو میریکلز ہوتے ہیں قوموں کی تقدیر بدلتی ہے اس لیے سبحان اللہ یونگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑی انسٹرکشن ہے کہ اپنے دین کو اون کرو اپنے دین کو سمجھو پڑھو اپنے دین کو پریکٹس کرو لیڈرشپ مل جائے گی تمہیں دنیا جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آ جائے گی سبحان اللہ اگر ہر یونگسٹر کوشش کرتا ہے دین پر عمل کرنے کی کیونکہ یونگ لوگوں میں انرجی ہوتی ہے اور وہ چینج ایجنٹس بنتے ہیں وہ انفینسرز بنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کاف کی اس لیے مثال دے رہا ہے کہ ایک تو وہ یونگ تھے دوسرا دیور فیو اور فیو ہونے کے باوجود فتنے کے دور میں انہیں تقویت ملی اور وہ کھڑے ہو گئے اور باطل خداوں کا انہوں نے انکار کیا تو ہر دور میں ایک سمال جی والا گارڈ رہا ہے ٹھیک ہے نا آج کے دور میں جو سب سے بڑا سمال جی والا گارڈ ہے وہ ہے پیسہ وہ ہے سکسیس کی غلط دیفنیشن اور ایکسیسیف مٹیریلیزم اللہ حکر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے یہ باطل خدا بن چکا ہے یہ پوری ایک چیز جو ایک فیک دنیا ہم نے کھڑی کر دیا اس لیے یہی دجال یوز کرے گا اور وہ لوگ جو ویک ہیں بہت زیادہ جن کی دیفنیشن نہیں ٹھیک قائد میں ویک ہیں اللہ معاف کریں وہ تو ایک منٹ نہیں ٹکیں گے بلکہ بڑے سے بڑا مومن کنونس ہو جائے گا اس کے سامنے آگے اس کے پاس دلائل ایسے ہوں گے بٹ اللہ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ ونڈر ہے حالانکہ یہ اللہ سمانتہ اللہ کے سائنز ہیں صاحب کحف کی بات ہو رہی ہے اور اللہ چاہے جو مرضی کر سکتا ہے اس لئے اللہ کی عبادت کرو اور اپنی توحید پہ جو ہے وہ ورکنگ کرو اور لاسلی آخری آیت ہم دیکھتے ہیں اب وہ خوبصورت بات کہ بے شک منشن کرو یا رسول اللہ کیا بات ہے جو پہلی دس آیات ہیں ان کو میمرائز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ آیات ختم کس آیت پہ ہو رہی ہیں ایک خوبصورت دعا سے ایک بہت ہی جامع دعا سے جو دعا آپ کو یاد کرنی چاہیے اپنے بچوں کو حفظ کرانی چاہیے اور اس کو بھی اپنی دعاوں میں ایڈ کرنا چاہیے بہت زیادہ کیونکہ اصحاب کحاف کی دعا ہے اور بڑی خوبصورت اور جامع دعا ہے کیا ہے دعا کیا مراد ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر رحم کر ہم پہ وَحَيِّي لَنَا مِنَا 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 رَشَدَا and prepare for us from our affair the right guidance اللہ اکبر deception کے دور میں right guidance ملنا right guidance ملنا this is very 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 important آج کے narratives کے دور میں hyper information کا دور ہے یہ کتنی خوبصورت دعا ہے to set your affairs right اتنا چانس ہے انسان کے deceive ہونے کا ایک طرف یہ بات کر رہا ہے بندہ ایک طرف یہ ایک طرف یہ view آ رہا ہے اتنے isms اور schisms چل رہے ہیں اتنا مطلب liberalism کا ایک پورا view ہے feminism کا ایک پورا view ہے podcast پہ podcast ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آری یار کرنا کیا ہے حق کیا ہے اصل میں میری direction کیا ہونی چاہیے information اتنی زیادہ ہے کوئی بھی چیز internalize نہیں ہو رہی لوگ زندگی کھپا دیتے ہیں ایک چیز کے پیچھے بعد میں پتا لگتا ہے تو beneficial چیز ہی نہیں تھی this is the fitna تو اس سارے hyper information اور fitnے کے دور میں سبحان اللہ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما رحمت دے مجھے اپنی اور اے میرے رب میرے لیے right guidance میرے تمام affairs میں مجھے rightly guide کر اللہ اکبر اتنی یہ powerful دعا ہے کہ اللہ علم نافع دے رزقن طیبہ دے اے اللہ عمل ایسا دے جو قابل قبول ہے اور مجھے گمراہ نہ کریں اللہ میرے دل کو ہمیشہ right path پر رکھیں اور deviate نہ ہونے دیں اور ہر معاملے میں جو بھی میں کام کر رہا ہوں جوب کر رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں کہیں بھی settled ہوں کسی country میں اللہ میرے affairs کو right رکھنا اور مجھے guide کرنا اور میں deceive نہ ہو جاؤں گئی beautiful دعا اس لئے یہ پہلی 10 verses کو یہ آپ سمجھ لیں تو اللہ اکبر آپ کو سمجھ آجائے گی کہ اس وطنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ conclude کرتے ہیں نیکسٹ ایپسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ